اسلام علیکم میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل فیصل محمد کل بروز جمعہ مغرب کی نماز سے قبل ڈاکٹر ابراہیم رئیسی صاحب کے بارے میں بتا جا رہا ہے کہ ان کا آخر جسومات ہو جائیں گی اور انہیں سپردخواہ کر دیا جائے گا اور مشہد میں اور بتائی بھی جا رہا ہے کہ اس کے بعد جو ہے پھر فیصلے لیے جائیں گے کہ کیا کرنا ہے معاملات بہت خطرناک رخ پہ جا رہے ہیں اور اب اگر میں یوں کہوں کہ ہاتھ سے رکلتے جا رہے ہیں تو اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہوگی اس سے قبل کہ ہم آپ کو آگے لے کے چلیں آپ سے درخواست ہے کہ اب تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائی کم سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو ہماری ترجیہ پسند آتے ہو تو ضرور اپنی رائے دیں آپ کی رائے جو ہے ہمارے پروگرام کو یا ہم جو کرتے ہیں اس کو بہتر بنانے میں بڑی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ ڈاکٹر ابراہیم رہیسی صاحب کا ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے اور اس وقت صورتحال یہ ہے آج صبح جب ہم نے معلومات کی بہت اہم جو ذرائع ہیں وہاں سے تو وہاں اب ایک بات کلیر ہوتی جا رہی ہے پہلے تو دو دن پہلے تو تھا ایک تھوڑا سا شبا لیکن اب یہ بات کلیر ہوتی جا رہی ہے کہ وہ لوگ بھی اس کو حادثہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت یہ افسوسناک واقعہ ہوا تو آپ کے اس چینل ویوز آف ایسر محمد نے اسی وقت بتا دیئے تھا کہ یہ جو ہے حادثہ نہیں ہے بلکہ یہ پری بلین سیپوٹاچ اٹیک تھا جس کو میں نے لفظ ایک لفظ کہا تھا کہ انجینئر ایکٹ جیسا کہ یہ زیالحق صاحب کے ساتھ ہوا تھا القصہ مختصر یہ کہ اب وہاں پر یہ فیصلے کی جا رہے ہیں کہ اس کا جو ہے ہر صورت میں بدلہ لیا جائے گا اور اس حوالے سے تقیباً دو اہم بیٹھک ہوئی ہیں ایران کے اندر ان اہم بیٹھک میں حماس حضب اللہ اور ایک دو اور تنظیم جو ہیں حضبتی جو ہیں مضاحمت کے حوالے سے اور ایک حضب کی دو تقیب ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جن کے ہم ابھی فیلال نام نہیں لینا چاہتے انہوں نے وقتاً فوقتاً جو ہیں وہاں ملاقاتیں کی ہیں اور اپنا ایک لاحے عمل ترتیب دیا ہے اور اس لاحے عمل کو جو جیسے میں نے کل کہا تھا کہ باقاعدہ جو ہے کریملن کی آشیروات حاصل ہوگی یعنی دوسرے لفاظ میں یوں اگر میں کہوں کہ جو بدلہ جو ہوگا وہ روس اور ایران مل کر لیں گے تو اس کو کہنا غلط نہیں ہوگا یہ اب باتیں کنفرم ہوتی جا رہی ہیں غالباً اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ روس کے اندر بھی بہت سارے معاملات میں تیزی آتی جا رہی ہے اور اچانک آپ نے دیکھا ہوا کہ یوکرین کی طرف سے بھی حملے ہوئے تھے اور بڑے زور سے جو ہے مطلب جیسے ہی واقعہ ہوا تو اگدم یوکرین کی جنگ جو ہے اگدم ایسا لگا تھا کہ جیسے بہت تیز بڑے گی لیکن جیسے ہی یہ واقعہ ہوا ہے اس کے بعد جو ہے پیوٹن کی جانب سے جو حملے یوکرین پر ہوئے ہیں وہ انتہائی خطرناک اور انتہائی جو ہے مطلب کہتے ہیں خوفناک قسم کے حملے ہیں اور صورتحال یہ ہو گئی میں نے آپ سے بتایا تھا کہ کسی وقت یہ خبر آ سکتی ہے کہ پورا خارکیف جو ہے نا وہ روس کے ہاں یوکرین کے ہاں سے نکل گیا خارکیف اور بیلگروڈ جو ہی آمنے سامنے ہیں ہوتا یہ تھا کہ یہ جب بھی حملہ کرتے تھے تو بیلگروڈ سے کرتے تھے بیلگروڈ کیونکہ ان کے پاس ہے رشیہ کے پاس اور خارکیف یوکرین کے پاس تھا تو آمنے سامنے جب کرتے تھے تو اس کی وجہ سے ان کو یہ پرابلم ہوتی تھی اور بہت سارے علاقوں بھی روسی فوج جو ہے آگے بڑھ رہی ہے اور جیسے کل میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ روس نے اس کے علاوہ ٹیکٹیکل نیوکلر ویپنز بھی انسٹال کر دی ہیں اور واقتدہ ان کی مشکیں بھی ابھی جاری ہیں ایک طرف تو یہ صورتحال چل دی ہے دوسری جانب جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ معاملہ چل گیا دوسری جانب جیسے میں نے کہا تھا کہ ایران نے اور فیصلہ کیا ہے روس نے کیس پر بدلہ لیا جائے گا جو ایران کی جو پروکسیز ہیں آپ کو بتا ہے بہت ساری پروکسیز ہیں اس میں حضرت اللہ بھی ہے عزبو تحریر بھی ہے عزبو مخالب بھی ہے یمن کے حوسی جو ہیں اور بہت ساری اور سب جگہ چل رہی ہیں بیسے تو چھوٹی بہت ساری زینبیون وگرہ بہت ساری ہیں لیکن جو مین مین ہیں انہوں نے جناب امریکہ کی خلاف اور اسرائیل کی خلاف اپنی کاروئیاتی عزبو کر دی ہیں بہت زبردست طریقے سے ان کو نقصان پہنچا جا رہا ہے اور مسلسل جو ہے عراق اور شام کے بجے امریکی جو ہیں ایداف پہ کو اٹیک کیا جا رہا ہے اس وقت میں میں خاص طور پر جو معلومات کی تو بتائے جا رہا ہے کہ کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ سارا میڈیا پہ وہ آپ کو بتا ہے کہ سہونیوں کے اور مغرب کی پورا قبضہ ہے تو لہذا بلکل اس وقت ان کی خبریں نہیں آ رہی تاکہ ان کو یہ نہ پتا لگے کہ اس میں کہیں نقصان ہو رہا ہے امریکہ کو جس کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ مغرب کو مزید جو ہے نا فسلنے کا موقع ملے کیونکہ میں آپ بتایا تھا کہ اس تمام صورتحال پر مغرب کے کئی ممالک فسلنے لگے ہیں ایونہ مسلمان جو جن کو امریکہ نے اپنے گرد اکھٹا کر لیا تھا وہ بھی اب تھوڑے سے فسلنے لگے ہیں اور اس حوالے سے بہرین کے جو ہیں امیر ان کی پیوتن سے ملاقات انتہائی اہم ہیں کوئیت کی جانب سے اسرائیل سے خطا کرنا اپنا سفارتی تعلق یہ انتہائی اہم ہے ساتھ ہی ساتھ ترکیہ کی جانب سے اسرائیل پر پابندی لگنا انتہائی اہم ہے تو اس تمام صورتحال کو اور آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں نظر آئیں گے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کہیں نہ کہیں الحمدللہ امریکہ اور اس کے جو اتحادی ہیں ان کو شکست ہونے لگے اور جو مسلمان خوفزدہ ہو کے ان کے گرد جمع ہوئے تھے ان کو بھی شاید غالبا بے احساس ہونے لگا ہے تو پسے پردہ جو ہے پیوتن کے ساتھ بہت سارے معاملات تہہ کیے جا رہے ہیں تو اس تمام صورتحال میں مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملات میں نکانا ہے کہ بڑھے گا اس صورتحال کی وجہ سے کچھ جو عرب ممالک ہیں جن کا جھکاؤ ملکل مکمل طور پر امریکہ کی طرف سے پاکستان کی طرف مثال کی طرف پر اردن ہو گیا اور اسی طرح مصر وغیرہ مصر کا بھی ایسا ہی ہے کبھی تولہ کبھی ماشاء لیکن چھکاؤ ان کا امریکہ کی طرف ہی ہوتا ہے تو وہاں پہ اور یہ چھوٹے مٹے ایک دو اور جو ہیں اسٹیٹس وہ درہ پریشان ہے کیونکہ ان کو پتہ لگ رہا ہے کہ اگر ایران نے بڑے پیمانے پیمانے پر کاروائی شروع کی تو یہاں ایک بہت بڑی جنگ ہو سکتی ہے اور جب جنگ شروع ہوگی تو لا محالہ سی بات ہے پھر امریکہ دباؤ دے گا اور ان تمام اڈوں کو استعمال کرنے کی کوشش کرے گا جو کہ مشرق بستہ میں ان کے پاس موجود ہیں تو اس وجہ سے جو ہے معاملہ جو ہے بڑی تیزی سے جو رہا مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ بگڑ سکتے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے نظر رکھنا ہوگا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مشرق بستہ کے اندر کیا صورتحال ہو سکتی ہے اچھا ایک طرف تو یہ تماشا چلنا ہے دوسری جانے روس کا اور آپ کو پتائے بڑی تیزی سے آگے جا رہا ہے لیکن ایک اور نئی جو شروع ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر چین نے مکمل طور پر تائیوان کو گھیرہ کر لیا ہے اور بلکل چاروں طرف سے وہ گھیر کے انہوں نے جناب مشکیں اپنی شروع کر دی ہیں اور پہلے تو یہ تھا کہ تائیوان کو جب کرتے تھے گھیرہ ڈالتے تھے تو جو ہوتا نورت کی سائیڈ ہوتی تھی وہاں پہ کہیں نہ کئی راستے ان کے لئے کھلے ہوتے تھے لیکن اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو نورت کا جو علاقہ ہے وہ بھی وہاں پہ انہوں نے گھیرہ ڈال دیا جس کی وجہ سے تائیوان کے اندر سخت پریشانی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہا یہ جا رہا ہے میرا رابطہ خیر نہیں ہو پایا وہاں پہ کسی سے لیکن کچھ لوگ جو غیر جانبدار ہیں ان کے عریب قریب اور وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر انتہائی خوف ہے اور وہاں پہ وہاں کی جنسیوں کا یہ کہنا ہے انہوں نے امریکہ سے اور آسٹریلیا بغیرہ سے رابطہ قائم کیا وہ کہتے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اسی ہفتے کے اندر یا کسی بات بھی ہو سکتا ہے کہ چین جو ہے نا تائیوان کے اوپر حملہ کر سکتا ہے تو یہ ایک بڑی صورتحال ہے اور خطرناک اور انہوں نے تائیوان کے اندر اب تمام شہروں کے اندر ہوائی حملہوں سے الڈ رہنے کے لئے سائرن بھی بجانے شروع کر دیا اور اس کی پریکٹسز بھی شروع کر دی ہے جو کہ اس سے قبل کبھی نہیں ہوئی تھی تو یہ ایک عجیب صورتحال جو ہے اس وقت خطے میں نہیں ڈیولپ ہوتی جاری ہے جو سے میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ صدر رئیسی کے شہادت کے بعد میں نے کہا تھا کہ بہت سارے معاملات جو ہیں پلٹیں گے اور ساری دنیا جو ہے نا بہت سارے معاملات کو اپنے ریوائز کرے گی اور بہت سارے معاملات کو ان کے پاس ایک ہی ایشو ہے اور وہ ایشو یہ ہے کہ عمران خان کو کیسے منیج کیا جائے دیکھئے آپ کو ہم روزے اول سے کہتے رہے ہیں جو لوگ شروع سے ہمارے ویورز ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم نے بہت پہلے اپنے ویلوگز میں بھی کہا تھا اور بین الاقوامی ہم اپنے بیانات میں بھی کہتے رہے ہیں کئی جگہ ہم نے جو اور ہمارے جو پیٹ فارم ان سے بھی ہم کہتے رہے ہیں ہم نے پر کھل کر کہا ہے کہ درحقیقت جو عمران خان صاحب کی جو رجیم چینج ہوئی تھے نا وہ حقیقت میں پاکستان پر قاتلانہ حملہ تھا لوگ اسے نہیں مانتے تھے لوگ کہتے نہیں وہ مختلف قسم کے لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں تو ٹھیک ہے مطلب ہر ایک شخص کا رائے تو ہے کہ وہ اپنی رائے دے لیکن اب آج ساہ سا لوگ اس کو تصویم کر رہے ہیں کہ حقیقت میں وہ پاکستان پر قاتلانہ حملہ تھا خمجھتے جب حالت خراب ہوئی تو اس کو ونٹی لیٹر لگا دیتے ہیں تو یہ ونٹی لیٹر انہوں نے لگائے ہوئے ہیں آئی ایم ایف کے اور کسی وقت بھی وہ آئی ایم ایف کا دماغ خراب ہوئی کہ اس نے کہی اپائی پھینچنا ہو چاہت پاکستان سمجھے تین پانچ ہو جانا ہے تو یہ بات ہم آپ کو تقریباً دو سال سے کہہ رہے ہیں لیکن وہ بہت سارے ایکسپرٹس کہتے تھے نہیں آپ کی جو ہے یہ انیلیسس جو آپ ہیں غلط ہے یہ تو بالکل پاکستان ٹیک آف کی پوزیشن میں آگیا ہے دیکھ لیتے ہیں بھئی اب ٹیک آف آپ دیکھیں آگا مئی بھی آگیا ہے اور ٹیک آف تو مجھے لگ رہا ہے کہ ایسا ہے نا جون جولائی کے اندر وہ کریشی نہ کر جا گئی ٹیک آف کی پوزیشن مجھے تو نہیں نظر آتی بارہ سو ایف سے زیادہ ٹیکس لگانے کا جناب انہوں نے آرڈر کیا آئی ایف نے اور اس وقت صورتحال یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ کیا حال ہے پاکستان کا لوگ ویسے اس وقت جو تین وقت کا کھاتے تھے بیٹ بھر کے انہوں کو دو وقت کی مل رہی ہے جو دو وقت کا کھاتے تھے ان کو اب ایک وقت کی مل رہی ہے جو بشارے پہلے ہی ایک وقت کی کھاتے تھے ان کو اب ایک وقت کی مصیبت پڑ گئی ہے تو یہ بارہ سو عرب پاکستان کے لئے بہت بڑی مصیبتیں آنے والی ہیں اور اسی لئے ہم بار بار کہہ رہے تھے قوم سے بھی کہہ رہے تھے کہ دیکھیں ٹائم جو ہے آپ کو ایک لفظ یاد ہوگا ہمارے جو وی لوگ دیکھتے ہیں میں دیڑ سال سے ایک لفظ کہہ رہا ہوں کہ پانی جب پولوں کے نیچے سے نکل جائے گا تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکیں گے تو پانی نکل گیا ہے تک میں اب پاکستان کو میں آپ سے حقیقت بتا رہا ہوں آپ وہ لوگ کر رہے تھے ایس ایف آئی سی آئے گا فلانی آئے گا پتہ نہیں کیا کیا گا وہ ایس ایف آئی سی بھی آ گیا اور پتہ نہیں کیا کیا آ گئے کتنے آپ کے وہ سب سلسلے ہو گئے کیا ہوا کچھ نہیں ہوا آج میں دیکھ رہا تھا شہباز شریف صاحب کہا جا رہا تھا جناب ان کو دورہ یو اے ای کا اور یو اے ای کے دورے میں ان کو کہا گیا ہے کہ فرما رہے ہیں کہ جناب بڑی خوش خصمتی ہمارا دورہ کامیاب ہو گیا ہے میں آپ کو یہاں آج پھر بتا رہا ہوں یہ دورہ بھی ناکام ہے میرے اپنے ذرائع کہنے یہ دورہ ناکام ہے یہ چھوڑ دیں انہوں نے وادے وادے کر لیا میں نے آپ سے کہتا ہوں کہ اگر وہ ایم او یو بھی سائن کر لیں تو اس کو بھی اٹھا گیا بھاٹھنگ دیں میں آج پھر آج کی تاریخ میں رہا ہوں کہ یہ دورہ بھی ناکام ہے کوئی بھی پیسہ نہیں لگا گا میں آپ سے حقیقتا بات بات رہا کوئی لگانے کے لئے تیاری نہیں ہے اس لیے کہ ملک کے حالات آپ کے صحیح نہیں ہیں جب تک آپ کے سیاسی حالات درست نہیں ہوں گے جب تک آپ ملک کے اندر سیاسی حالات کو درست کرنے کے اشیر نہیں کریں گے اس وقت آپ کا کچھ نہیں ہوگا اور سیاسی حالات کو درست کرنے کے لئے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ان کو اعتماد ملے جو اس وقت آپ بوزشن ہیں فضول احمان ہیں اپنا دوسرا جو جماعت اسلامی ہے خاص طور پر عمران خان صاحب ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں ان کے ساتھ بات کریں ملک اور قوم کے مفاد کے اندر اگر آپ بات کریں گے ٹھیک ہے لیکن لگتا ایسا ہے کہ کوئی ایک فرد واحد جو ہے وہ امریکن ایجنڈے کو فالو کر رہا ہے کیوں کہہ رہا ہوں میں اس لیے کہ آپ دیکھ لیں وہ ایس ایف آئی سی کا اجلاس ہو رہا ہے میں تو مانتے ہی نہیں چلیں آپ کہتے ہیں بڑا احم ہوتا ہے اس کے اندر آپ دیکھیں دوسری مرتبہ ہو رہا ہے کہ پھر گنڈاپور کو نہیں بلائی جارہا کیوں نہیں بلائی رہے آپ تو مطلب از خود جو ہے آپ صوبے کو علیدہ کر رہے ہیں اپنے آپ سے زرداری صاحب نے جو کام کیا تھا پاکستان کے اندر صوبوں کو خود مختاری دلائی تھی جو پاکستان کا حال ہے یہاں پہ لسانی بنیادوں پر صوبے بنے ہوئے ہیں تو لسانیت تو ایسے انگریز نے تو انگریز نے رکھے تھے صوبے تاکہ ہم لڑتے بڑھتے رہے ہیں تو ہم سے اتنا ہوا ہی نہیں کہ ہم اپنے صوبے تقسیم کرتے ہیں ان کے نامی چینج کر دیتے ہیں کم از کم ہم وہی چلا رہے ہیں اور فہم نے لاکے سونے پر سوہاگا یہ کیا کہ جب وہ پریسلر آئے لیری پریسلر تو انہوں نے آکے امریکہ کی طرف سے زرداری صاحب کے کان میں پھوک مار دی کہ جناب آپ صوبوں کو خود مختاری دیں صوبوں کو خود مختاری دے دی صوبوں کو خود مختاری دینے کے بعد اب آپ نے یہ کام کرنے شروع کر دی ہیں تو اس سے کیا ظاہر ہوتا یہ غیر ملکی جنڈہ نہیں تو کیا ہے جبکہ دنیا کے اندر حالات اتنے خراب ہو رہے ہیں سب کو پتا ہے آپ کو کہ آپ کے سندھ کے اندر کیا پوزشن ہے آپ کو پتا ہے بہرستان کی کیا پوزشن ہے آپ کو پتا ہے کہ کیا پوزشن ہے مسلسل جو ہے ہماری مسجد کو اور مغربی سردوں کے پر جو حالات خراب ہو رہے ہیں اور اس موقع کے اندر آپ اس قسم کی جو اخدامات کر رہے ہیں اس سے کیا مطلب ہے یہ مطلب ہے تو جو میں سمجھ رہا ہوں کہ پرائیمری کا جو اگر بچہ بھی ہوگا جس کو تھوڑی بہت پتا ہوگا جس نے معاشر جلو میں جغرافیہ پڑھا ہوگا وہ بھی کہتا ہے کہ یار تو پاکستان کو توڑنے کی طرف جا رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ حالات درست نہیں ہو رہے ہیں عمران کے حوالے سے دیکھئے لوگ میں نے پوچھا ہے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ عمران کے حوالے سے آپ کو پہلے بتاتا رہوں کہ یہ مجبور ہوگی کچھ کام تو کر رہے ہیں اور میں نے واضح طور پر آپ کو کہا یہ میں پھر کنفرم کر رہا ہوں کہ جو کرتا دھرتا ہے جو ہیں ان کے اندر اس وقت تقسیم ہے ایک کہتا ہے کہ ان کو چھوڑ دو اور ایک کہتا ہے کہ ہم نہیں چھوڑیں گے یہ تقسیم کے چکر کے اندر کام خراب ہو رہا ہے اور یہ کچھ لوگ تو اب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے حلاف جو ہے مطلب عدالتیں کا چھوڑ دیں ہیں ان کو فیس سیویں مل رہی ہے کیونکہ ٹرمپ کے آنے کا بھی خطرہ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ ہم ان کے آنے کے بعد چھوڑیں اور ہم پہ کسی پہ پابندی لگیں بہتر ہے پہلے چھوڑ دو لیکن جو دوسرے جو مخالف ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہماری بات ہوئی بھی ہے ایک تو یہ ہم لوگ باتیں بڑی ہوتی ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری باتیں بہت ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں ہماری بات ہوئی بھی ہے انہوں کو نہیں چھوڑنا نتیجہ کیا ہوا ہے کہ وہ ان کے پر عمران خان پر مزید نئے نئے کیس بنای جا رہے ہیں پیچھے جو کیس بنے وہ سب غلط ہیں میں نے آپ کو پہلے کہا تھا وہ ایک وہ سارے کے سارے کیس جو ہے ان کی دم نکلتا جا رہا ہے اب وہ عدد کے بتا دوں ہیں آپ کو عدد کا ہو گیا ہے نکاح کا جو میرے پاس دستیاب اطلاعات ہیں مجھے پاس یہ ہے کہ اس کیس کے اندر جو ہے نا عمران خان کی حق میں ہے وہ کیس لیکن وہ کیس کا فیصلہ روک لیا گیا ہے تاکہ جو لوگ فیصلہ ساتھ ہیں اس وقت فیصلہ ساتھ بھی کچھ نہیں آپ کوتا کوئی ہے یا حمزاد مندہ حمزاد ہیں جنات مندہ ہیں جو پاکستان کو چلاتے ہیں تو ان سے مشابرت بھی رکھا گیا اگر وہ کہیں گے تو ٹھیک ہے فیصلہ ان کی حق مائے گا ورنہ یا ڈسمس کریں گے یا پھر ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی اور اس کے اندر وہ ایکسٹینشن ڈال دے تو عجیبی صورتحال پورے پاکستان کے اندر جو ہے اس وقت ہے اور سمجھ بھی نہیں آتا کہ کس نے کیا کرنا ہے ہر آدمی تقسیم ہے ہر معاملہ جو ہے خراب ہے اور ایسی صورتحال کے اندر جو سے میں نے آپ سے کہنا کہ دنیا کے اندر حالات جو ہیں ہمیں تو چیتا ہے کہ ہم فعیو طرح پر کوئی اپنے بڑے فیصلے کرتے لیکن میں نے کہا کہ یہاں پہ کسی کو کوئی فکر نہیں ہے سب اپنے اپنے میں لگے ہوئے ہیں آئی ایم ایف کی طرف سے پورے کا پورا پاکستان کو آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا گیا ہے ساری چیزیں غیر ملکی ایجنٹے کے دہے چل رہی ہیں پاکستان کے اندر جو پارلیمنٹ بیٹھی ہے وہ بالکل فلاپ ہو چکی ہے فارم فورٹی سیون کے اوپر آئی وی ممبران جو ہے وہ ٹوٹل فلاپ ہو چکے ہیں کسی کی کوئی سنوائی نہیں ہے اگر یہ صورتحال کو آج بھی میں کہتا ہوں اگر قوم اگر نہ اٹھی اب بھی اور اگر یہ چھے مہینے مزید گزر گئے تو میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں آج کی تاریخ نوٹ کر لیں کہ پاکستان کو پھر کھڑا کرنا ناممکن ہو جائے گا ایون اگر عمران خان بھی اگر آ جائیں تو پھر بھی عمران خان بھی پانس سے لے کے دس سال تک پاکستان کو ایک مستحقم صورتحال پر نہیں لاسکیں گے سوچنا آپ کا کام ہے آج کیلئے اتنا ہی اپنے بات خیال رکھی گا اللہ حافظ